رَبِّ رَحَمْهُمَا كَمَا رَبَّ يَانِ صَغِیرًا رَبِّ رَحَمْهُمَا كَمَا رَبَّ يَانِ صَغِیرًا اے میرے پروردگار ان پر ویسا ہی رحم فرما جیسا انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی ہے رَبَّ نَغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ رَبَّ نَغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ رب نغفر لی ولی والدن یا ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب اے میرے رب مجھے اور میرے والدین کو سب ایمان والوں کو اس دن بخش دینا جس دن حساب قائم ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کا اللہ تعالی جنت میں ایک درجہ بلند کرتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ اے اللہ مجھے درجہ کیوں ملا ہے تو اللہ تعالی فرماتا ہے تمہاری اولاد نے تمہارے لیے بخشش کی دعا کی ہے